ہیلو فرنس آج ہم آپ کو اسطر والے بلاوچ کی کٹنگ بتائیں گے تو چلیے یہ دیکھیں ہمارا کپڑا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم اپنے اسطر کو کھول لیں گے اور کھولنے کے بعد میں اس طریقے سے دو بھاگوں میں فول کریں گے اور فول کرنے کے بعد میں ہم اپنے بلاوچ کی اکارڈنگ اس کی لمبائی لیں گے تو یہاں پہ ہم نے رکھا ہے چودہ انچ تو ہمارا بن کر تیار ہوگا بارہ انچ دو انچ ہم نے یہاں پہ ایکسٹرہ لیا ہوا ہے تو اب ہم اس کو اس طریقے سے فول کر دیں گے تو یہ ہمارا ہو جائے گا چار بھاگوں میں تو اس کو اب ہم اس طریقے سے برابر کر لیں گے ہم چوڑائی لیں گے تو ہماری چوڑائی ہے دس انچ دس انچ اوپر بھی ناپیں گے اور دس انچ نیچے بھی ہم ناپ لیں گے ناپنے کے بعد میں ہمیں یہاں پہ اس کی لمبائی بھی ایک بار پھر سے ناپ لینے ہوگی تو ہم نے یہاں پہ لمبائی چودہ انچ ہی رکھی تھی تو یہ دیکھیں ہمارا چودہ انچ پورا برابر ہے تو یہاں پہ دو انچ اشٹرہ لگانا ہے ہمیں کیونکہ بارہ بن کر ہمارا تیار ہوگا بارہ انچ تو اس طریقے سے ہم یہاں پہ دو لائن سیدھی کھیج دیں گے جو ہم نے دو انچ اشٹرہ لیا ہے وہ ہمارا فول کرنے میں نیچے کی سائیڈ میں جائے گا تو یہ دیکھیں یہاں پہ بھی ہم لائن کھیج دیں گے اب یہاں پہ ہم اپنے گلے کی چوڑائی کا نشان لگائیں گے تو یہ ہم نے دو انچ نشان لگایا اب اس کی لمبائی لیں گے ہم چھ انچ چھ انچ پہ نشان لگانے کے بعد اس طریقے سے ہم دو انچ پر نیچے بھی نشان لگا دیں اب یہاں پہ ہم اپنے گلے کی گلائی کے لیے نشان چھوٹا سا لگائیں گے ایک آدھا انچ کا تو یہ دیکھیں آدھا انچ کا نشان لگ چکا ہے اب یہاں پہ ہم اپنے سولڈر کی ناپ لیں گے تو یہاں پہ ہم نے سولڈر رکھے ہوئے ہیں تین انچ تو اب یہاں پہ ہم اپنے آر محول رکھیں گے چھ انچ لمبائی میں اور باقی اس طریقے سے ہم یہاں پہ ایک باکس جا بنا لیں گے اس میں بھی ہمیں گلائی دینی ہوگی یہ دیکھیں ایک انچ پر یہاں پہ بھی نشان لگایا ہے اور ہمیں اس کو گلائی دے دینی ہے آر محول میں اپنے تو یہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ پونہ آٹھ انچ تو پہ ایک نشان لگانا ہے جو ہماری پورا فٹنگ رہے گی کیونکہ ہماری فٹنگ ہے ساڑھے سولہ انچ سینے کی تو یہاں پہ بھی ایک ہم اور کمر کی فٹنگ ہے ہمارے تیرہ انس تو یہاں پہ ہم نے دیکھیں نشان لگا لیا ہے تو اس طریقے سے ہم ترچہ انچ سٹیپ لگ کر دو لائنیں خیز دیں گے تو یہاں پہ ہم نے دو انچ اشترا بھی رکھا ہے تو نیچے کی سائیڈ میں بھی ہم دو انچ اشترا رکھیں گے اب ہمیں یہاں پہ بھی ایک لائن خیز دینی ہے اس طریقے سے اور پھر ہم اس کو اس طریقے سے رکھ کر کٹ کر دیں گے اور کٹ کرنے کے بعد میں جو ہمارا بچا ہوا کپڑا ہے اس کو ہم ہٹا دیں گے جو ہم نے یہاں پہ نشان لگایا ہے اس پہ ہی ہمیں کٹ کرنا ہے تو یہ دیکھئے ہمارا کٹ کر تیار ہو گیا ہے تو اب ہم ہم گالا کٹیں گے تو اگر آپ چاہیں دونوں گالا آگے اور پیچھے کے ایک جیسے رکھنے چاہیں تو ایک ساتھ کٹ سکتے ہیں ورنہ آپ کندھے کٹنے کے بعد میں آپ ایک گالا بڑھا سکتے ہیں اس پہ تو یہ دیکھئے ہمارے دونوں پل کٹ کر تیار ہو گئے ہیں تو یہ ہمارا بچا ہوا کپڑا ہے تو اس میں ہم اپنی آستین کٹ لیں گے تو یہ آستین ہم یہاں پہ لمبائے رکھیں گے پانچ انچ اور پانچ انچ رکھنے کے بعد میں یہاں پہ ہمیں بن کر تیار کرنی ہے چار انچ تو ہم یہاں پہ ایک انچ ایکسٹرہ لیں گے کیونکہ آدھا انچ ہمارا دبنے میں جائے گا اور آدھا انچ ہمارا دبنے میں جائے گا تو اس لیے اب یہاں پہ ہم پھر سے ناپ لیتے ہیں تو یہ دیکھئے آدھے انچ کا نشان ہم نے نیچے لگا دیا ہے اور یہ لائن بھی کھیجتی ہے تو اب ہمیں یہاں پہ دیکھنا ہے آٹھ انچ ہماری چوڑائے میں ہے تو ہماری فٹنگ لائے گی ساڑھے چار انچ اور ہمیں اس طریقے سے یہاں پہ گلائی کا نشان دے دینا اور گلائی کا نشان دینے کے بعد میں ہمیں کٹ کر دینی ہے وہی نشان پر تو یہ ہماری آسطن کٹ کر تیار ہو گئی ہے تو یہاں پہ ہم نے جو دو انچسٹر باقی کا کپڑا اسٹرہ بچا ہوا اس کو ہم کٹ دیں گے تو یہ دیکھیں ہماری آسطن کٹ کر تیار ہو چکی ہے تو اب ہم چلتے ہیں اپنے کپڑے کو لے کر اس پہ اٹیج کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارا بلاوز کا کپڑا ہے جو ساڑھی میں نکلتا ہے اور وہ ہمارا آسطن تھا تو ہم جو ہمارا آسطن ہے اس پہ ہم اس کو اس طریقے سے رکھیں گے اور رکھنے کے بعد میں سوئی دھاگے سے اس کو ہم اس پر کپڑے پر اٹیج کر دیں گے اٹیج کر دیں گے آسطن کو جس سے ہمیں برابر سے رکھ کر اس کو اٹیج کرنا ہے جس سے ہمیں سلائی کرنے میں بہت ہی آسانی رہتی ہے ہمارا آسطر ادھر سے ادھر کھ سکتا نہیں ہے تو یہ دیکھیں ہم آسطن کو بھی رکھ لیتے ہیں سائیڈ میں ہی ہم اس کو سوئی دھاگے کی مدد سے اس کو اس طریقے سے تھوڑا سا کچھا کر لیں گے اور کچھا کرنے کے بعد میں آسطن بھی کچھ سلن کر لیں گے تو ہمیں اس پر پوری دونوں پل پر ہمیں اس کو اس طریقے سے اٹیج کر لینا ہے تو یہ والے ایک بھاگ پر ہمیں آپ کو کر کے دکھا دیا آپ دوسرے والے پر بھی کر کے کر لیں اور آسطن پر بھی ہمیں کر لینا ہے دونوں آسطن پر اس کے بعد میں ہم اس کو دیکھیں ہم نے دونوں پر کچھے دھاگے سے کر لیا ہے کچھ سلائی یہ دیکھیں ہماری کچھ سلائی ہو چکے اب ہم اس کو کاٹ دیں گے تو چلیے ہم آپ کو جلدی جلدی سے کاٹ کے دکھاتے ہیں اور کاٹنے کے بعد میں جس سے ہماری ویڈیو زیادہ بڑھی نہ ہو تو یہ دیکھیں ہم نے کاٹ لیا ہے اور کاٹنے کے بعد میں ہمارا بچا ہوا کپڑا ہوتا ہے اس سے ہم گلے کی پٹے اور پائپین بغیرہ سب نکال لیں گے تو یہ دیکھئے ہمارے آگے والے پارٹ کو اس طریقے سے فولڈ کریں گے اور اس کو ہم بیچ سے کٹ کر دیں گے کٹ کرنے کے بعد میں یہ دیکھئے ہمارے دو بھاگوں میں کٹ ہو کر تیار ہو گئے ہیں تو اب ہم اس میں آپ کو پلیٹے ڈال کے دکھاتے ہیں تو یہاں پہ ہم پہلے نو انج پر ایک بندی ٹائپ کی بیچ میں رکھیں گے اور اسی کے برابر یہاں پہ ہم ایک دو انج پر لمبائی میں دو انج پر پیچ کی پلیٹ کا نشان لگائیں گے اور اس کے بعد میں دو انج کا گائف دینے کے بعد یہاں پہ ہم پانچ انج کی لمبائی پر نشان لگائیں گے اور کچھ دو انج پر یہاں پہ بھی ہم گلائی پر نشان دیں گے ایک تیچھی پلیٹ دیں گے اور یہ ہمیں کندے کی سائٹ کی نشان لگانا ہے اس طریقے سے اب ہم نے اس پارٹ میں بھی لگا لینے آپ چاہے تو اس طریقے سے سب سے ایجی طریقہ ہے اس طرح چھاپ دیں گے آپ چھاپنے کے بعد میں ہلکے سے نشان آ جائیں گے تو آپ اس کو اس طریقے سے ڈار کر سکتے ہیں تو اسی طریقے سے ہم آپ کو پیچھے والے بھی پارٹ میں دکھاتے ہیں تو یہاں پہ بھی ہمیں بیچ مر ہی نشان کی اکارڈنگ یہاں پہ ہم ایک پوائنٹ لگا دیں گے اور پوائنٹ لگانے کے بعد میں ہم یہاں پہ پانچ ہنچ پر پیچھے کی بھی پلیٹیں ڈال دیں گے تو ہم اس میں بھی یہی کریں گے دونوں پارٹ کو جوڑ کر اس طریقے سے چھاپ دیں گے پلیٹ چھاپنے کے بعد میں ہم جس طریقے سے نارملی بلاو سلتے ہیں تو ہم اس کو سل لیں گے اور یہ دیکھیں ہمارا سل کر تیار ہو چکا یہ ہمارا الٹی سائٹ کا ہے اور اگر یہ ویڈیو ہماری آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور شیئر کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں دھنواز